اسلام علیکم جس ہے نویل اسلام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام فوکس آن کرائم ہمارے ساتھ کرائم ریپورٹر آتوار امن موجود ہے آتوار امن آج جو ایویل سی شریف آباد میں تقریب منقل کی گئے جس میں ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پی ایویل سی نے شرکت کی اس میں اس تقریب کے اندر جن لوگوں کی گاڑیاں چھینی گئی تھی ہیں چوری ہو گئی تھی وہ گاڑیاں ان مالکان تک پھنچوا دی گئی یہ ہمیں بتائیں کہ اس کی تعداد کتنی تھی اور ان گاڑیوں کو جب واپس کیا گیا تو عوام کے کیا جذبات تھے جی نویل بات یہ ہے کہ آج ایویل سی کا ایک تقریب منقل ہوئی اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک سو نو کارے اور نو سو پیسٹھ موٹر سائیکل ہیں مالکان کے حوالے کی گئی اور جو تاریخ نواز صاحب ہیں ایس ایس پی ان کے کاروائیاں اچھی خاصی پورے پاکستان سے کارے اور موٹر سائیکل ریکوور کی جو کراچی سے چھینی ہوئی تھی آج ان کے مالکان کے حوالے کر دی گئی ماضی کی جو بھی معاملات تھے لیکن اس وقت جو ہے ایویل سی نے اپنے کام کو تیز کر دیا ہے اور آج اس کے مہمانے خصوصی جعود عالم اوڈو صاحب تھے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں انہوں نے انعامات کا بھی اعلان کیا اور اس کے علاوہ سی سی ون کے سارٹیفیکٹ بھی دیئے تو یہ ایک انویت اچھا اقدام ہے اور عمام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جی اب کچھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں ریکوور ہونا شروع ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو کراچی کے شہری سٹریٹ کرائم سے اتنے پریشان ہیں کہ جب یہ کسی کی کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی کا اظہار لوگوں نے اپنا کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایڈیشنل آئی جیز جعوید عالم اوڈو صاحب کے لیے لوگ تہائی بھی لے کر آئے کسی نے اجرک پہنائی تو کسی نے پھولوے گلدستیں دیئے تو یہ جو ایک ریلیشن ہے نوید پولیس اور عوام کا یہ ایک اچھا ریلیشن بننا چاہیے کیونکہ ہمارے جو محافظ ہیں وہ پولیس ہی ہے تو جو پولیس کی جو محافظ ہیں وہ اس وہی آدم اعتماد میں لے کر آئے گی نا عوام کو تو یہ ایک اچھی بڑی کاروائی اس کے علاوہ جو ہے اب تک جو ہے جنوری سے لے کے اب تک جو ہے اٹھائیس سو آٹھ موٹر سائیکل ہے اور چار سو ستائیس کاریں جو ہے وہ ریکاور کی ہے تو یہ ایک اچھا بڑا اقدام ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تین ہزار آٹھ سو چوالیس ملزمان جو ہے وہ کانون کے کٹیرے میں کھڑے کی ہیں تو نوید یہ ایک اچھی خبر ہے جو سٹریٹ کرائم کے جو حالات چل لے تھے اس شہر کے اندر عوام اور لوگ بڑے پریشان تھے تو وہاں کار اور موٹر سائیکل کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہے وہ ڈسٹر بے پریشان ہیں تو یہ ایک اچھی خبر اور ایک اچھا اقدام ہے ایویل سی کا اور اس پہ جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی ایک اچھی کاروائی ہو بارال یہ ہے کہ آگے ہوپ رکھی جائے گی گاڑی ہے موٹر سائیکل ابھی بھی بچارے لوگ ان سے محروم ہیں جن کی چوری ہوئی ہیں لیکن ایویل سی اپنا کام کر رہی ہے تارک نواز صاحب بہت ایکٹیو ہے سلسلے میں آج جاوید آلم اوڈو صاحب نے بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بھی کچھ چیزیں ایسی اس کے اندر کہہی ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے ہوپ رکھیں کہ جو گاڑیاں نہیں ملی ہیں جو موٹر سائیکل نہیں ملی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے اطور امن یہ تو آپ نے بہت خوشی خبر بتائی کیونکہ عوام پہلے ہی بہت یہ جو سٹریٹ کرائمز کی بڑتی وردات ہے اس پر بہت ساتھ پریشان ہیں لیکن آپ نے جو خبر سنائی ہے یہ تو بہت اچھی ایک خبر ہے عوام الناس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اپنی کاروائیہ ایسی طرح جاری رکھیں گی اور جن لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں چھن چکی ہیں وہ اصل وارسین تک پہچائیں گی